خدا مند زندہ آسمانی پیتا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو ہماری فکر کرتا ہے ہمیں سنبھالتا ہے ہماری مدد کرتا ہے خدا مند اور ہم خاک کسی بھی حال میں ہوں تُو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور شکر گزاری کے ساتھ تیرے آگے جھکتے ہیں خدا مند خدا مند ہم تیرے حضور اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے آیوب جیسا اور یسو جیسا دکھ نہیں دیکھا تُو نے ہمیں ہمیں ایشا خدا مند اپنی پناہ اپنی فاسق میں رکھا مشکلات سے بچایا ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں یسو کے نام میں آمین میرے عزیزو آئیے آج ایک پر پھر میرے ساتھ دیکھئے آیوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے ہم تیسری آیت تک تلاوت کریں گے یہاں کچھ یوں لکھا ہے اوز کی سرزمین میں آیوب نام ایک شخص تھا وہ شخص کامل اور راست پاس تھا اور خدا سے رہتا اور بدی سے دور رہتا تھا اس کے ہاں سات بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں اس کے پاس سات ہزار بھیڑیں اور تین ہزار اونٹ اور پانچ سو جوڑی بیل اور پانچ سو گدیاں اور بہت سے نوکر چاہ کر تھے ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا آمین میرے عزیزوں ہمیں یہاں آیوب کی ایک تصویر نظر آتی ہے کہ آیوب نامی شخص بہت دولت مند تھا اور اس وقت اوز کی سرزمین میں اس جیسا کوئی شخص نہ تھا یہ سب کچھ معلومتہ اس کے پاس تھا اور وہ ایک بڑا آدمی تھا بائبل میں یہی لکھا ہے کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا لیکن خداوند کا کلام یہاں پہ ہمیں سکھاتا ہے بتاتا ہے کہ وہ شخص یعنی کہ ایوب کامل تھا اور راست پاس تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا ہم سب دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو یعنی ایوب کو کن حالات میں سے گزرنا پڑا اگر ہم پہلے باپ پر ہی رہیں تو اس میں آپ ضرور اس کو تلاوت کیجئے گا اس پورے باپ کو کہ ایوب کے ساتھ کیا کیا ہوا اس کی ہر ایک چیز فنا اور برباد ہوگی حتیٰ کہ اس کے بچے تک اس سے چھن گئے ان پر گھر آگیرا آگیرا اور وہ مر گئے اس کے دس بچے سات بیٹے اور تین بیٹیاں مالو ڈنگر برباد ہوا کھیت و کھلیان جل کر راک ہو گئے مال موویشی سب دشمن لوٹ کر لے گئے حتیٰ کہ اس کے بدن پر بھی پھوڑے اور پھنسیاں نکلی اور وہ زمین پر بیٹھ کر انہیں ہو جاتا تھا لیکن پھر بھی دیکھئے اس شخص کے موں سے کچھ بھی ایسے الفاظ نہیں نکلے جو خدا مند کی شان میں وہ گستاخی کرتا ہے اگر ہم اس کے بیسویں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا اور سر مندوایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹھ سے نکلا اور ننگا ہی پاپی شاؤں گا خدا مند نے دیا اور خدا مند نے لے لیا خدا مند کا نام مبارک ہو میرے عزیزو جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے ہم کسی اپنی طاقت سے اور لیاقت سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے یہ سب کچھ خدا مند کی دین ہے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے لیکن میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب ان سے کچھ چیزیں چھت جاتی ہیں کچھ چیزیں ان کے پاس نہیں رہتی جیسے کہ ان کے پیارے جب خدا مند کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ خدا مند کی ناشکر گزاری کرنے لگتے ہیں پچھلے دنوں میری ایک بہن سے بات ہوئی تو اس کے ہزبن کو پچھلے دنوں خدا مند نے اپنے پاس بھولا لیا تو وہ رو رہی تھی جرج میں مجھ سے ملی تو میں نے کہا بس اب بھی آپ خدا مند سے اپنا دل لگائیں اور اپنی نارمل جو روٹین ہے اس کو اپنائیں تو وہ کہنے لگی نہیں مجھ سے نہیں ہوگا پتہ نہیں خدا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو میں نے کہا نہیں خدا مند کے بارے میں کب بھی ایسا نہیں بولتے خدا مند جس حال میں بھی رکھے اس پر خدا مند کا شکر ادا کرنا چاہیے خدا مند کو جو پسند آیا وہ اس نے کیا اور وہ ہمارے لیے کرتا ہے تو ہمیں جو کچھ خدا مند جس حال میں بھی ہمیں رکھتا ہے ہمیں اسی حال میں خدا مند کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی حال میں خدا مند کے آگے جھکنا چاہیے اور خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے میرے عزیزوں یاد رکھیں کہ ایوب کا اس سارے معاملے میں کچھ بھی قصور نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی مصیبت میں سے گزر تھا بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آپ دوسرے باپ کو پڑھیں گے تو وہاں پہ کس طرح سے خدا مند اور عبلیس کے دربیان مقالمہ جات ہوتے ہیں اور ان کے ان ڈائلوگز کی وجہ سے ہی پھر یہ سارا کچھ ایوب کو سہنا پڑتا ہے کیونکہ خدا مند نے شیطان سے کہا کہ جا تو میرے بندہ کی جان کو نقصان نہ پہنچانا پھر تو جو مرضی کر لے وہ ایمان سے نہیں ہٹے گا اور ہم سب جب ایوب کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب ہمیشہ خدا مند کی شکر گزاری کرتا ہے اور وہ ایمان پر قائم رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو ننگا ہی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا میں نے دنیا میں نہ تو کچھ ساتھ لایا تھا نہ دنیا سے کچھ لے کر جاؤں گا خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ ہی مجھے لوٹنا ہے تو پھر میں اپنے خدا مند کی ناشکر گزاری کیوں نہ کروں اس نے جو کچھ مجھے دے رکھا تھا اس کے لئے خدا مند کا میں شکر گزار ہوں اور اگر اب وہ میرے پاس نہیں ہے تو میں تب بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسے سجدہ کرتا ہوں اور اسے مبارک کہتا ہوں میرے عزیزو آج اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی ہم اپنے خدا مند کی شکر گزاری کریں اسے سجدہ کریں اس کے قدموں میں بیٹھیں تو پھر دیکھئے خدا مند ہمارے لئے کیا کرتا ہے حالانکہ آیوب کی بیوی نے آ کر اسے کہا کہ تو ایسے خدا کی پرستش کرتا ہے تو ایسے خدا کی عبادت کرتا ہے خدا کی تکفیر کر اور مر جا کیونکہ پرانے زمانے کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو خدا مند کو برا بلا کہے گا خدا مند اسے موت کی سزا دے گا اسے ختم کر دے گا اسے موت دے دے گا تو وہ کہتی ہے تو خدا کو برا بلا کیا اور مر جا اتنے دکھ میں پڑا ہو گا اپنے زخموں کے باعث تو اتنا پریشان ہے تو عذیت میں ہے دن رات اپنے زخموں کو کھجاتا ہے اور تو پریشانی کی حالت میں ہے چاہاں تیرا اتنا کچھ گیا تو بھی چلا جا لیکن آیوب کا رویہ کتنا خوبصورت ہے اور اس کے الفاظ کتنے پیارے ہیں کہ تو تو نادان عورتوں کسی باتیں کرتی ہے کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں تو کیا ہم بھی ایسے ہی نہیں ہیں ہم خداون کی طرف صرف سکھ کے لیے ہی دیکھتے ہیں دکھوں کے لیے ہم میں سے کون تیار ہوتا ہے میرے خیال میں کہ کوئی بھی نہیں لیکن عزیزو اگر ہم سکھ پانا چاہتے ہیں تو پھر دکھ میں سے ہو کر گزرنا ضرور ہے ہم دیکھتے ہیں یسو مسیح کی مثال ہمارے سامنے کتنی خوبصورت ہے اور آج کل کیونکہ ہم روزوں میں ان آیام میں سے گزر رہی ہیں روزوں کے آیام میں سے تو ہر کوئی تقریباً یسو کے دکھوں پر گوھر کر رہا ہے بہت سارے سلیبی گیت جو ہیں یوٹیوب پہ ہمیں ملیں گے بہت سارے چرشیس میں بھی سلیبی گیت گائے جاتے ہیں اور بہت لوگ آج کے ان دنوں کو اس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں دکھوں کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا من خدا کس طرح سے دکھوں میں سے کسرا تو اسے حاصل کیا ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں نا اسے ازلی اور عبدی بادشاہ کہا گیا اور وہ آسمان کی بلندیوں پر آج بھی زندہ اور جعویت ہے اور ہمیشہ رہے گا اور کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے چھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا اور خواہ ان کا وہ جو زمین کے اندر ہیں جو زمین کے نیچے ہیں وہ بھی خدا من کے سامنے چھکیں گے تو دکھ سہنے کا یہ انام ہوتا ہے کہ جب اب دکھ سہ کر بھی اپنے خدا من کی فرمبرداری کرتے ہیں اس کے ساتھ فرمبرداری کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر خدا من اس کے عفضانہ میں اس کے انام میں ہمیں ڈبل انام سے نوازتا ہے ہمیں یہاں پہ دیکھا کہ ایوب کے پاس کتنی چیزیں تھی اس کے ہاں سات بیٹے اور تین بیٹیاں تھی اس کے پاس سات ہزار بیڑے اور تین ہزار اونٹ اور پانچ سو جوڑی بیل اور پانچ سو گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے تو ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ جب اتنا کچھ اس کے پاس ہے اور یہ سب کچھ اس سے چھن گیا اور وہ اپنے ایمان پر قائم رہا اور کوئی بری بات اس کے موں سے نہ نکلی اور اس نے خدا من کے حضور شکر گزاری کی تو پھر ہم اگر اس کے آخری باب پر چلیں اور اس کے ہم دیکھے بارمی آیت یعنی کہ ایوب کی کتاب اس کا بیالیس ماں باب اور اس کی بارمی آیت میں کچھ یوں لکھا ہے یوں خدا من نے ایوب کے آخری آیام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی اور اس کے پاس چودہ ہزار بھیڑے بکریاں بھیڑ بکریاں اور چھ ہزار اونٹ اور ہزار جوڑی بیل اور ہزار گدیاں ہو گئیں اور اس کے ساتھ بیٹے اور تین بیٹیاں بھی ہوئیں جو کچھ اس کے پاس تھا خدا من نے اس کا ڈبل کر کے اس کو دیا جتنا اس نے نقصان اٹھایا اس سے ڈبل کی صورت میں خدا من نے اسے عطا کیا تو یہ سبر کا پھل ہے یہ شکر گزاری کا پھل ہے یہ دکھوں کا پھل ہے کہ جب ہم خدا من کے ساتھ جڑے رہتے ہیں لپٹے رہتے ہیں خواہ ہم دکھوں میں بھی ہوتے ہیں اسے سجدہ کرتے ہیں اس کی شکر گزاری کرتے ہیں تو میرے عزیزو یقین مانیں کہ ہم کبھی گھاٹے میں نہیں رہیں گے بلکہ ہمارا خدا من خدا ہمیں ہر طرح کے نقصان سے بچائے گا اور اگر ہمارا نقصان ہوا ہے تو اسے ڈبل کی صورت میں دے گا تو آئیے پھر آج جیسے زندہ قادر خدا کو سجدہ کریں اس کی شکر گزاری کریں اور ہم جس بھی حال میں ہیں اس کے آگے جھکیں آمین